گراؤنڈ لیس ہے جہاں سنتِ رسول کی روشنی نہ ہو تو نماز گراؤنڈ لیس ہے بے بنیاد ہے کہ جہاں سنتِ رسول نہ ہوا اور ہم کہتے ہیں آپ سنتِ رسول کے بغیر فریضِ الٰہی نماز ادا کر کے دکھا دیتی دکھا دیتی سبحان اللہ تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے جس طرح جنت کی کنجی نماز ہے بغیر نماز پڑھیں ادا کیے ذوق و شوق خلوص و محبت سے ادا کیے ہوئے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ایسا ہی نماز کی کنجی وضو ہے بغیر وضو کیے آپ نماز نہیں ادا کریں تو نماز جب پڑھنے ہیں آپ کو فرد نماز سکتے ہیں فرد ہی نماز سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پہلے وضو میں رہے گے اچھا آپ وضو خانے پہنچے آپ گئے تو آپ کیا کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں محبت سے محبت سے جانبات میں پھ desperately واپر جانبات میں پہلے کرتے ہیں بھائی آگر پانی لیتے ہیں اس کے بعد مز مزا یہ نہیں کلی کرتے ہیں موہر پانی دلتے ہیں کلی کرتے ہیں اس کے بعد ناکمہ پانی لیتے ہیں اس سے انشان کرتے ہیں ہے نا میں کہتا ہوں آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو فرض والے ہیں آپ تو فرض والے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا قرآن میں آپ میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے اذا قمتُم الالسلحات جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو وضو کرو فرد سنو تو پہلے چہرہ دو اللہ کیا حکم دیتا ہے قرآن میں کہ جب نماز کے لیے وضو کرو تو پہلے فرد سنو پہلے چہرہ دو مگر آپ یہ کیا کر رہے ہیں پہلے یہاں تکہتا ہو رہے ہیں پہلے کیلئے یہ کیا بات ہے اللہ کا حکم تو ہے فجرسل وجوہ کو جب وضو کرو تو پہلے چہرہ دو مگر آپ پہلے کیلئے لے دیتے ہیں پہلے اللہ کے حکم پر کیعامل نہیں کرتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتیں ابھی ٹھیرو اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ٹھائرو ابھی ٹھائرو پہلے میری سنت جب تک جب تک میری سنت نادا کرو گے فرضِ الٰہی کے لائق نہیں پہلے میری سنت نادا کرو میری سنت یہ ہے کہ پہلے آپ کو گٹے تک پھر کلی کرو پھر ناک میں پانی جالو جب میری یہ تین سنتیں ادا کردو فرضِ الٰہی کے لائق نہیں یعنی تین سنت پہلے کردو پھر فرضِ الٰہی پھر فرضِ الٰہی پتا چلا نماز تو نماز بغیر سنت کے وضو ہی نہیں نماز تو نماز بغیر سنت کے تو آپ وضو ہی نہیں رہے اب گھر کے لیکھ آئیے مجھو میں چار فرض ہیں مجھو میں چار فرض ہیں فاکسلو مجھو ہوتو تیرہ دھو وعیدیا کو ملد مرافیت اور کونیوں سمیت ہاتھ دو وامسہو میں روز سمیت سرکا مزا کرو وارجولہ تمہیں لکھا بے اور تکھنے سمیت پاؤں دھو یہ چار تو فرض ہے باغی ساتھ کیا باقی ساتھ سنت ہے یعنی اول بھی سنت بیجنے بھی سنت آخر بھی سنت ہر کان ہر فرض شروع ہوتا ہے سنت سے ہر فرض ختم ہوتا ہے ہر فرض ختم ہوتا ہے اسی لیے تو ہم وہاں بڑے فخر سے اپنے کو اہلِ سنت کہتے ہیں ہم قرآن پڑتے ہیں مگر اپنے کو اہلِ قرآن نہیں کہتے ہیں ہم قرآن پڑتے ہیں مگر اپنے کو اہلِ قرآن نہیں کہتے ہیں سبحان اکرآن پڑتے ہیں ہم حدیث پڑتے ہیں مگر اپنے کو اہلِ حدیث نہیں کہتے ہیں کوئی کہتا ہو تو کہتے ہیں ہم اگر کہتے ہیں اہلِ سنت ہماری وابستہ کی سنت سے ہمارا رابطہ سنت سے ہے ہم تو سنت کے ہن میں لکھ جاتے ہیں ہم تو سنت کے میں بلنگ جانا چاہتے ہیں تو عزیز آلِ حرامی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کو فخر سے سنت سے اہلِ سنت کے سنت ہیں یا شروع میں اہل لگا کہ اہلِ سنت کہتے ہیں یا بعد میں یعی نظبتی لگا کہ سننی اہلِ سنت بھی ہم ہیں سننی بھی ہیں تو جو فرد والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے کو فرد کریں ہم لوگ سنت سے سننی تو فرد والے اپنے کو فرد کریں فرد نہیں کہیں جب لوگ سنت جائے گے جو فرد ہی لوگ تعاو تو فرد ہے کانی مسئل لگے پھر بھی چاہتے ہیں جو سنتے ہیں جو حرام، جو ہم لوگ سنت جائے گے تو فرد ہو جائے دارے ہیں انکی بات نہ دوند انکی بات نہ دونو یہ سب Fatd نہیں ہے انکہ ساڑا قالبار فرد ہی ہے ہم تو سننی ہے ہم تو سننوں ہم پیدا ہوئے تو سننا شروع پراہ رو مصطور پناہ پیدا ہوں تو سننا شروع بھائی کان میں اتامت بھائی کان میں یہ بھی سننا آتیکہ ہو رہا ہے یہ بھی سننا مقصرتی بات کہ ہم پیدا ہوئے تو سننا شروع اچھا کوئی پیدا ہو یہ بات بتاؤے بات تو کم ہے ہم تو پوری نماز آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں تو عزیز آرگرؑ ہمیں کہتی لیے بات سنوڑی کہ لیکن حفظ ہو جاؤں کہ دیکھئی آپ اب بھئی کرتی کے دیت میں بچہ پیدا ہو اور فرضِ الٰہی کو آپ خبر دیجئے کہ حضرتِ فرض صاحب میں نے یہاں بچہ ہوا ہے تو فرض کیا ہوئے؟ میں مجھے کیا بتاتے ہیں؟ ابھی تو میرے لائف نہیں ہے ابھی میرے لائف نہیں ہے تو جب تک وہ بھالی برہن ہوگا میں نے کام کاری نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فرض ہے کب آئے گا جب آپ بھالی ہوگی بھالی ہونے سے پہلے فرض ہے آپ سے کوئی تعلق ہے مگر سنتِ رسول ہے کہ سایہ کیے ہوئے چلی آئے سنتِ رسول ہے سایہ کیے ہوئے چلی آئے سبحان اللہ کہاں تک میں ذکر کروں وہاں کوئی کا اتقال ہو جائے اور فرض ان کو خبر کی بھی ہے کہ حضور فرا کا اتقال ہو گیا تو فرض آپ کے اب ہمارے کام کر رہی رہا ہے اب فرض سے جاتا ہے تو ہوتا ہے کچھ رہی ہے نماز فرض ہے مگر اس کا دیکھ روزہ فرض ہے مگر اس میں نہیں ہے فرض ہے مگر اس پر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا سے رقصت ہو گیا جو بہت کیا گوش میں چلا گیا جو قبلوں میں رکھ دیا گیا ہم فرض سے اناک سبحان اللہ مگر سنتِ رسول ہے کفن بن کے ساتھ ہے جماعتہ بن کے ساتھ ہے یہ سبحان اللہ یہ ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیْحَا مُحِدُكُمْ وَمِنْحَا نُوْقَلَيْنَكُمْ تَعَلَىٰ تَبْعَلَىٰ یہ دعاوں کے ساتھ ہے رحمتوں کے ساتھ ہے یہاں پران کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں آذان دی جا رہی ہیں یہ سب سنتی تو رہی ہیں تو سبحان اللہ وہ سنت یہ ہے کہ پرسیوں کا فاتحہ ایسانِ سباب بچ چہلوں کی شکل میں بلسی اور سالانہ کی شکل میں ایسان ہے سباب کی مئن میں یہاں سنت تو سنت ہم علی موت وحیات وحیات ہم علی ذنکیس لیکن موتتک اور موت کے بعد بردختت اور بردخت قیامتک انکی سنت کا صعیبات اسی لیے ہم ورحا فقر سے اپنکو اہل سنت نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر تو عزیز آنے گیر آپ کے آپ سے ہم کیا گیا کہیں میں کہتا ہوں مچھا سا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ کے دکھائیے تو سنت نہ پڑھیں فرض ہی پڑھ گئے میں اس راک نہیں کرتا پھر میں خانقائی آج ہوں تو یہ کوشی کرتا ہوں ترے راستے پہ آج ہوں اچھا درہ دکھائیے کچھ دکھائیے نماز پڑھ کے بات میں نیت کی میں نے کہا سبحان اللہ کی نیت تک تکبیر تحریم فرض ہے اور اس کے مارے رہے ہیں ہاتھ بانا میں نے کہا صاحب آپ سننی تو نہیں آپ تو فرضی ہے آپ تو فرض والے ہیں تو ہاتھ باندھنا ہاتھ باندھنا ہاتھ باندھنا ہاتھ باندھنا شیاب نے ہاتھ باندھ لیا تو سنت ہے سنت ہے تو ناف کے نیچے باندھے تھے اوپر باندھے سنت ہے وہ سنت ہے حضور نے کبھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے کبھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھا ہے یہ اور بات ہے کہ ازاد اباب آدم حضور مینی پا کہ اللہ انہوں کے مطاقے ہیں خود ان کی تحقیق یہ حضور کا آخری عمل یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھا ہے تو آخری آخری یہ فائنل فائنل تو ہم انتھی جواناں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں مگر سنت سے چھوڑا نہیں کرتا کہ سنت ہے اچھا ناف کے نیچے ہاتھ بانے تو سنت ناف کے اوپر ہاتھ بانے تو سنت تو اب کیا کریں اچھا نہیں بانے ایسے پڑھا ہے یہ بھی سنت ہے کبھی حضور نے ایسے بھی پڑھا ہے کبھی حضور نے ایسے بھی پڑھا ہے اب تو فرضی نماضی صاحب بڑے پریشان بڑے بڑے نام نام کے نیچے ہاتھ بانے تو سنت نام کے اوپر ہاتھ بانے تو سنت ہاتھ نہ بانے چھوڑ کے پڑھے تو سنت اب بڑے پریشان اب دیکھ آپ بہت پریشان ہو اب ایک ہی ترقیب بتا دیتے ہیں جو سنت نہیں ہی ہاتھ پیچھے آپ ساتھ دیا گیا ہے اب مجھے گن سہی گئے سنت الرسول کا مجھے گیا ہے پہلے ہی ہی آپ دیکھیں میں آپ کو کہا دیکھ بسا ہوں چھا ساتھ اب آگے آتھنے آپ سنا پڑھنے لے کے میرے کہ یہ بھی سننے قیرات فرض آئے قیرات فرض آئے بگر تین چھوٹی آئیت یا ایک بڑی آئیت چھوٹی آئیت کے برابر بہتتے ہیں پڑھنا پڑھ رہا ہے باقی صاحب صندر ہم صاحب حعود بللہ اب نے کہا یہ پڑھنا بھی صندر بسم اللہ اب نے کہا یہ پڑھنا بھی صندر شبان اللہ قارار مللہ اب نے کہا یہ کیا پڑھنا ہے نماز کے اندر فاتحہ پاؤں گا آپ لوگ تو نماز کے باہر فاتحہ سے بھائیتے ہیں نماز کے اندر فاتحہ پاؤں گا میں نے کہا فاتحہ کیا ہے فاتحہ کا ناظنی سی لیے فاتحہ پاؤں گا اس میں سورہ فاتحہ پڑھ جاتی ہے تو نماز کے اندر فاتحہ یہ بھی کیا اللہ کا اتضام ہے وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر فاتحہ کا اندر فاتحہ پاؤں گا تو کہا لازم لازم تھے کہ فاتحہ پاؤں گا کوئی اور سورہ لازم نہیں کی مگر لا صلاتہ اللہ بے فاتحہ پہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو لازم کر دیا سورہ فاتحہ ضرور پڑھا امہ دے کی بات ہاں رکعہ سے پڑھا پہلی میں بھی پڑھو دوں تھے بھی پڑھو دیتی نہیں سورہ فاتحہ پڑھا سبحان اللہ تو یہ انتظام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکرین فاتحہ کی اچھا صاحب چلیے تو آپ نے قرم کر لی ہمارے رکعوں میں گئے سبحان اللہ رکعوں فرض ہے رکعوں نماز میں ساتھ فرض ہے رکعوں فرض ہے رکعوں فرض ہے فرضی نمازی صاحب نے کہا سبحانہ ربی نظیبن نے کہا یہ کیا رکعوں فرض ہے مگر رکعوں میں سبحانہ ربی نظیبmon سبحانہ ربی تصویر پڑھنا یہ سنت ہے تو کیا کرے آرے میں نے کہا جیسے گئے ہو فردہ ہو جائے جیسے گئے ہو کھلے ہو جاؤ اچھا سجدے پہ کے ہم نے کہا سجدہ فرد ہے وہ کہا سبحانہ ربی یا ربی نے کہا یہ بھی سجدہ ہے تو اب کیا کرے ہم نے کہا جیسے سر پڑھ کا آئے اٹھا لو اس لیے کہ سجدہ تو فرد ہے مگر سبحانہ ربی یا رہا فرد تو معلوم ہوا فرد بھی بغیر سنت رسول کے لئے ادا کرتے ہیں یہی کہنا ہے کہ فرد بھی بغیر سنت رسول کے نہیں ادا کر سکتے ہم نے ایک فرد آپ پر میں دورکار فردے فجر ہو کہ دورکار فردے جبا ہو آپ پر میں ہے لیکن آپ کی پوری تفصیل دیو ڈالی ہے تو میں ایک گھلک لکھا رہا ہوں گھلی اٹھا رہا ہوں تفصیل میں جاؤں دو گھنٹوں لگے اچھا ساتھ رکو کر لیا سجدہ